اس والے جیسے کہ مشاہد صاحب فرما رہے تھے اور بلکل درست فرما رہے تھے کہ انڈیا پر دباؤ پرا امریکہ کا لیکن یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ انڈیا نے اس دباؤ کو قبول کیا لیکن ایک بہت بڑی قیمت وصول کر کے یعنی سیول مجوری اس کی معاہدہ جو ہے وہ امریکہ سے کیا اور ایک بہت بڑی قیمت میں یہاں بھی کہوں گا کہ اس کا تجارتی ذہن یہاں بھی کام آیا اور اس نے بقائدہ جو ہے ایک چیز اس وقت چھوڑی جب اس کو دوسری زیادہ فائدہ مان ساتھ گیا سب اس کو ڈیول بینفیٹ تھا نا کہ ایک تو وہ امریکہ کے ساتھ انہیں یہ کر لیا معاہدہ کر لیا جوہری معاہدہ کر لیا دوسرا یہ تھا کہ اپنی جو طوالائی کی جو شرق تھی وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں دی یہ بھی تو تھا یہاں معاملہ پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا تھا اور تین چار سو ملین ڈالرز سال کے ہمیں فیس ملی تھی ٹرانزٹ فیس اور یہ ایک سیمنار میں کسی اے آر نے کہا ہے آپ نے جو کہا ہے سوچ کی بات ہے یہ بڑی امپورٹن سوچ ہے میں نے خود سنا ایک انڈین بڑے ایکس ایمبیسٹر کو کہ ہم پاکستان کو کیوں فائدہ پڑا ہے یہی میں کہہ رہا تو تکلیف ہی ہوئی ہے تین چار سو ملین میں نے کہا خدا کا نام کتنا بڑا ملک کے دل تمہارا اتنا چھوڑا ہے یہ ایک بہت بنیادی ایشو ہے کہ آپ بڑا ملک ہے لیکن سوچ چھوٹی اور دل پوچ چھوٹا ہے آپ کا ایک اور بات آپ نے جو ہندوستان والی بڑی امپورٹن انہوں نے کی اس میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان نے یہ یوٹن لیا اور ٹھیک ان نفع نقصان جیسے آپ نے کہا ان کی سوچ بھی ایسی ہے اس میں انہوں نے ان کا وزیر تھا اس وقت قدرتی وسائل کا پیٹرولیم نیچرل رسورس کا منی شنکر آئر جو بہت سپورٹ کر رہا تھا اس پروجیکٹ کو اس کو نکالا انہوں نے اس کی جگہ ایک نیا وزیر اس کا نام تھا مورلی سمتنگ مورلی کوئی نام پہلے پہلے نام اس کو لے کے آئے جس کی سوچ مختلف تھی سو انہوں نے جو ہم کہتے ہیں نا امریکین دباؤ میں آگے وہ مکمل طور پر آئے لیکن انہوں نے دوسرا معایدہ کیا اور دوسرا معایدہ کا تعلق توانائی سے نہیں تھا اس کا تعلق چین کے خلاف ہندوستان کو تیار کرنا اور استعمال کرنا ان کو کھٹکتا ہے کوئی مسلم دنیا کی سائنٹیفک ڈیویلوپر ہمارے بام کو وہ کہتے ہیں اسلامی بام میں ابھی لندن میں تھا تو میرا بی بی سی میں انٹرو ہوا ہے وسیم صاحب ایک رٹائر انڈین جنرل میر ساتھ بیٹھا تھا لائیو انٹرو ہوتا تھا ساؤوٹ ایشن ساروے میں ایک دم اچھے چاپ بارے جیسے آج بڑی خوشگوار محول میں گفتگو ہو رہی ایک دم سے کہا او یو پاکستانیز میں نے کہا جنرل میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کا جو بام ہے وہ ویڈیٹیرین بام ہے تو اس حوالے سے یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے اور پروپگینڈا پھلائے جا رہا ہے جس سے میں سمیتا ہوں دورے میار کی کسی ہوتی ہے اور اس کو ہمیں ڈٹ کے اور ٹکا کے مقابلہ کرنا چاہیے